نمسکار دوست بھگوان شری راملالہ آج بدوار کو نوراتری کے پہلے دن اے استائی فائبر مندر میں شپٹ ہو گئے ہیں راملالہ کی شپٹنگ کے دوران مکھے منتری یوگی آدھے تینات بھی موجود تھے آج صوبے تین بجے رام جنم بھومی پریشر میں استطگریب گرہ میر راملالہ کو سنان اور پوجہ ارچنا کے بعد اے استائی مندر میں شپٹ کر دیا گیا اس دوران رام جنم بھومی کے مکھے پجاری آچاری ستیندر داس ٹرسٹ کے سدسے راجہ بیملیندر موہن پرتاب مصر سدسے انیل مصرہ ٹرسٹ کے مہا سچیو چمپت رائی دیگنبر اکھاڑے کے مہنت سریش داس اونیز اوستیوے مکھے منتری یوگی آدھے تینات موجود تھے منتر اوچار کے ساتھ گریب گرے سے راملالہ کو ان کے تینوں بھائیوں اور سالک رام کے وگرے کے ساتھ اے استائی نئے آزن پر شپٹ کیا گیا اور نئے مندر میں مکھے منتری یوگی آدھے تینات نے آرتی کی آیودیا میں بودوار کو راملالہ کو چاندی کے سیاہ سن پر ویرادمان کیا گیا اب اس کے بعد مول گریب گرے پر رام مندر کا نیرمان کاریہ شروع ہوگا بھگوان شری راملالہ کا چاندی کا یہ سیاہ سن نو دسملو پانچ کلو گرام کا ہے چاندی کا یہ سیاہ سن جیپور کے کاریگروں نے بنایا ہے چاندی کے سیاہ سن کے پریشت پر سوریہ دیو کی آکرتی اور دو مور ات کرن کیے گئے ہیں راملالہ اسی آکرسک سیاہ سن پر ویرادمان ہوئے موجودہ سمیے میں مول گریب گریے کے اے استائی منڈپ میں راملالہ لکڑی کے سیاہ سن پر ویرادمان ہیں راجہ ویملیندر مہن مصر یہ سیاہ سن لے کر آیودیا آئے انہوں نے یہ سیاہ سن ٹرسٹ کو سمرپیت کیا اس سے پہلے آیودیا میں راملالہ کے ویکلپک نئے مندر میں سپٹ کرنے کے لیے ہونے والے انوشتان کو کرانے کے لیے پرشید ویدک آچاری ڈوکٹر کیرتی کانچ سرما نے انوشتان اور بھومی کے صدی کرن کا کام سومار سے شروع کر دیا دوستو جانکاری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن بھی دبائیں دھنیواد